بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم آپ کے ساتھ دل اور کلیجی بکرے کی دل کلیجی کی ریسپی شیئر کریں گے پانچ سو گرام یہ دل اور کلیجی ایک دل ہے اور آدھا کلو کلیجی اور ہم نے اسے دھوکے کاٹنے سے پہلے رہ لیا ہے اور ایک چمچ ہمارا مرچی پوڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی ایک چمچ سکا دنیا ایک چمچ گرم سالہ پوڈر ہے اور دو ادھا ڈماتر اور چند ہری مرچیں ایک درمینے سائز کا پیاز ہے اور ادھا کلسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ اور ایک دونگ میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے کٹنے سے پہلے دو آیا تھا وہ اس لیے کہ اس کی گزائیت اس کے اندر ہے بعد میں نہیں دو نا اور ایک بول ہم نے اس میں دہی کا ڈال دیا ہے اور اس کو کرنے گے ہم میرینیٹ کر کے ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھاک کے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے سے میرینیٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم ایک پیٹ دے دیں گے اور چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے دوسری طرف ہم فلیم کو آن کر لیں گے ایک فرائی پان اوپر راہ لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک سے ڈیڑھ چمچ آئل کا ڈال دیں گے کوکنگ آئل یہ چلا گیا ایک چمچ بار کے اور تھوڑا سا اور ہم ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کے اندر ہم پیاس ڈال دیں گے برون ہونے کے لیے جو درمینے سائز کا ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہ چلا گیا اس کو ہم لائٹ برون کریں گے لائٹ برون ہو جائے گا تو ایک چمچ بار کے در فلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ برون کریں گے اس طرح سے مارینیٹ کرنے سے کلیجی کا جو ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار کر کے پکتی ہے اور یہ بہت طاقتوار ہوتی ہے بچوں کو بنا کے دینی چاہیے بڑوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن برون کر لیں گے جب گولڈن برون ہو جائے گا تو ہم اسے کر لیں گے گرینڈ نکال کے ایک برینڈر جگ میں یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ نہیں جلانا اس کو ہم سیپریٹ کر لیں گے آئل سے دیکھیں اس طرح سے سارا سیپریٹ کر کے اور اسے پلیٹ میں ڈال دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اس آئل میں ہم کلیجی ڈال دیں گے جو میرینیٹ ہوئی ہے اسی آئل میں یہ ہم نے نکال لیا پیاس سارا اور برینڈر جگ لے کے اس میں ٹماٹر دو ادھر ڈال دی ہے اور یہ پیاس ٹھنڈا کر کے وہ بھی ڈال دی ہے ہم نے تھوڑا سا ڈال دیں گے پانی پیاس اور ادھر کلسن اس سے بہت زبردست کر کے مسالہ بنے گا اچھا گریبی والا مسالہ بنے گا کیونکہ کلیجی کو زیادہ نہیں پکانا چاہیے اس لئے ہم اسے گرینڈ کر کے پیاس اور ٹماٹر کو ڈال دیں اگر اس طرح ڈالیں گے تو پھر یہ دیر لگے گی کلیجی کے وہ طاقت میں رہے گی دیکھیں اس طرح سے گرینڈ کر لیں گے اور اسی آئل میں ہم نے ڈال دی ہے میرینیٹ ہوئی کلیجی اور دل جو کہ بکرے کا دل اور کلیجی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اسے ہم فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جو مسالہ ہم نے جگ میں ڈالا ہے پیاز اور ٹماٹر اور درک لسن وہ ہم گرینڈ کر کے وہ بھی بعد میں ڈال دیں گے اسی کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے گرینڈ کریں گے اس کو بہت مصدار کر کے بنتے اس طرح سے آپ بنائیں کھائیں بچوں کو دیں یہ دیکھیں دیکھیں کلیجی فرائی ہو رہی ہے اس میں ہم گرینڈ ہوا ہوا مسالہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے دل کلیجی کو یہ دیکھیں یہ مسالہ بھی چلا گیا جگ میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی ڈال دیں گے کیوں کوئی چیز ہماری ضائع نہ ہو پھر اس کی اچھے سے کریں گے بنائی ہم پانی سارا سکنیں دیں گے اور دو تین منٹ ہم دم پہ بھی چھوڑیں گے اور اس کے اندر ایک دو چیزیں اور بھی جائیں گی تو بہت مزیدار ہو جائے گی دل کلیجی ماری یہ دیکھیں اس طرح سے کہ ہم بنائی کریں گے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اور اسے ہم تھوڑی دیر کیلئے دم پہ چھوڑیں گے ابھی اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے اسے ہم دم پہ چھوڑیں گے بہت مزیدار کر کے بنتی ہے بچوں کو آپ دیں بیمار کوئی ہو اس کو دیں خون بناتی ہے کیلئے جی آپ کو پتہ ہے بہت اچھی ہوتی ہے اسے ہم تھوڑا پکائیں گے بھی تھوڑا بھونیں گے بھی اور پکائیں گے بھی دیکھیں اس طرح سے اب ہم اسے تھوڑ دیر کیلئے ڈھاک دیں گے دیکھیں بہت مزیدار کر کے بنتی ہے تھوڑا سا ہم اسے لائیں جو لائیں گے سب طرف سے اچھی سے کے لئے جی پاک جائے بس پانچ سے سات منٹ آپ نے اسے اسی طرح پکانا ہے اور دو منٹ آپ اسے آپ نے دم دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دو سے تین منٹ امنی سے دم دے دیا تھا اس لئے کہ اچھے سے پانی خوشک ہو جائے اور اسے ہم اب بھونیں گے اس میں تھوڑی سی ہم سکی میتھی بھی ڈالیں گے ہری مرچیں بھی ڈالیں گے کٹ کے بہت مزیدار کر کے بنتی ہیں اس طرح سے آپ چاہیں تو ایک عدد لائمن بھی نچوڑ سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو پسند ہے تو پھر سے ڈھاک دیں گے آئل اوپر آنے دیں گے دیکھیں کلیجی سے آئل نکلنا شروع ہو گیا کناروں پہ آ گیا گھی آئل سوری دیکھیں آئل ہم نے ڈالیا تو یہ ہری مرچیں چلیں گی اور اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کے اندر سکی میتھی بھی ڈالیں گے دو سے تین ہم نے ہری مرچیں کٹ کے ڈال دی ہیں گرم سالہ ہم نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے ذائقے اور فلیور کے لیے بہت زبردست کشپو بھی آ رہی ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میرے کہنے پہ آپ اس طرح سے ایک دفعہ بنا کے دیکھئے گا دیکھیں 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 اس کا کلر کتنا زبردست آ گیا ہے جی سیپرٹ ہو گیا تو یہ تھوڑی سی میتھی ہم نے ایک چمہ جتنے ہاتھ سے مسل کے ڈال دی سوکی کسوری میتھی ہے اور اب ہم آپ کو تھوڑا سا بھون کے تو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں ناشتے میں کھائیں آپ دوپیر کو کھائیں شام کو جس طرح ہم دل کرے آپ کو اس طرح سے بنا کے تو آپ دین بچوں کو اور خود بھی کھائیں ہفتے میں ایک دفعہ بچوں کو دینی چاہیے کہ لیجی دل اس طرح سے بنا کے ہم آپ کو اب نکال کے ایک بال میں دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے سارے نکال لیں گے تو آپ کو دکھاتے ہوں گے دیکھیں اس طرح سے کلر بھی بہت پیارا ہے دیکھیں بلکل کورما لگ رہا ہے جیسے کہ کوش کا کورما ہوتا ہے اس طرح سے کے لئے جی ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست بان کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بنائیں اور کھائیں